ہائی گائز کیسے ہیں آپ سب میرے بس ایک جینز پڑی ہوتی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جینز کے ساتھ کچھ کرافٹ کریں تو میں نے کافی ساری چیزیں سوچ کے رکھی اور میں سے ایک بہت چھوٹی سی چیز آج میں بنا رہی ہوں اور یہاں میں میں نے جینز کا ایک ٹکڑا لے لیا اس طرح سے اس کو میں نے الٹا فولڈ کر دیا ہے اور اس کو میں نیگل کے ساتھ سٹچ کرنے لگی ہوں اس کو دو سائیڈز کی سٹچ کروں گی اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے آپ کے پاس اگر مشین ہے تو آپ مشین کے ساتھ بھی سلائل لگا سکتے ہیں یہ بہت چھوٹی سی سٹچنگ تھی تو میں نے اس طرح سے کر لیا اب دیکھ لیں اور میں نے پھر اس کو سیدھا کر کے اور تھرڈ سائیڈ پہ بھی میں نے اس کو سٹچ کر لیا ہے اور یہاں سے اس کو درمیان سے پکڑ کے میں بو بنالوں گی اور اس کو بھی میں سوئی کے ساتھ سٹچ کروں گی اس طرح میں نے اس کو پکڑا اور یہاں سے میں اس کو سٹچ کروں گی یہ دیکھ لیں آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سٹچنگ کر لینی ہے تاکہ یہ دوبارہ کھلے نا اور مطلب پروپر سے آپ کی سلائل لگ جائے اور سامنے بہت زیادہ دھاگہ بھی نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ٹانکیں لگا لینے ہیں میں نے دین چار لگا کر اس طرح اس کو کر لیا ہے اور یہاں میں میرے پاس پرلز پڑے تھے اور پرلز دو ہی کافی ہیں تو دو پرلز میں اس کے یہاں پر لگا کر اس کو تھوڑا خوبصورت بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ دیکھ لیں یہاں پر میں نے پرلز لگا کر اس کو بھی سٹچ کر لیا ہے اور یہاں پر پر لگانے والے ہیں ہم یہ ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا الچ گیا تھا لیکن اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہاں سے کھینچا تو یہ بلکہ ٹھیک ہو گیا یہ پرلز میں نے یہاں پر لگا دی اور یہ کتنا خوبصورت لگے دو پرلز لگنے سے اتنا پیارا ہو گئے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس ہاف پرلز تھے تو اس کو بھی میں نے لگانے کا سوچا تاکہ اس کو زیادہ خوبصورت اور تھوڑا سا کلر فل لگے تو یہاں پر میں اس کو گلو ہوں یوز کر رہی ہوں اور یہاں پر میں سٹیجنگ نظر آ رہی تھی تو جہاں جا میں نے سٹیجنگ نظر آ رہی تھی وہاں پر میں یہ ہاف پرلز لگا دی ہے تو یہ پرلز لگنے کے بعد تو یہ پن بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے گی میری بیٹھی کو بہت پسند آئی ہے اور اس نے لگائی بھی ہے اور یہ بہت خوبصورت لگی ہے ٹھیک ہے ایک سائیڈ پر میں نے اس طرح سے پرلز لگا لیا ہے اب دوسری سائیڈ پر بھی میں پلز لگا لوں گی اور جو ایکسٹر گلو ہے اس کو بعد میں جب یہ ڈرائ ہو جائے گی تو ہم ریوو کر لیں گے تو یہ اس طرح سے دونوں سائیڈ پر پلز لگانے کے بعد یہ اس طرح لگ رہا ہے میرے پاس ٹک ٹک پین ہے اور اس کے اوپر بھی میں نے گلو لگا دی ہے یہ والی گلو آپ مت لگائیے گا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اتر جاتی ہے پھر میں نے بعد میں اس کو ہاٹ کلو کے ساتھ جبکایا تھا تو ہاٹ کلو ہی آپ لگائیں اور یہ دیکھ لیں یہ پس تھوڑے سے ہل رکے ہیں کیونکہ یہ بھی گھیلے تھے تو میں نے ان کا سوکھنے کا ویٹ نہیں کیا اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا